اسلام علیکم ایوریون ویلکم توم ایک چینل ویلکم توم ایڈر ولوگ آج کا ولوگ جو ہے جو شام میں میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے بچوں کو پڑھایا قرآن پاک کی کلاس زینب کی ہوئی اس کے بعد اب میں آگئی تھی بچوں کے رات کے کھانے کی طرف تو بچوں سے پوچھ لیا تھا ان کو کیا کھانا ہے تو ان کو کھانے تھی یہ چکن بولز اور ساتھ میں فرائز تو یہی میں بس بنانے کے لیے کچن میں آگئی تھی اور یہاں پر جو میں نے آپ کو چکن بولز کی ریسپی کل والے ولاغ میں دی تھی تو اس کو اس طرح میں نے فریز کر لیا تھا رات میں جب میں نے اس کو نکالا تو اچھے سے فریز ہو گئے تھے پلیٹ میں سے نکال کے جتنے مجھے فرائے کرنے تھے میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھ دی اور باقی میں نے زپ لوگ بیگ میں ڈال کر رکھ دی ہے اب جب دل کرے گا بچوں کو بنا کے دے دوں گی اور اگر لنچ بوکس میں انہوں نے لے کے جانے ہوں گے تو بھی صبح اٹھ کے اس کو تین چار منٹ لگیں گے فرائے ہونے میں تو یہ تیار ہو جائیں گے تو اس طرح بڑا کنوینیٹ رہتا ہے تو یہ اب میں فریزر میں لگ دوں گی یہ ہے جین کی فائنل شکل جو نکلے گی بڑے ہی مزے کے لگ رہے تھے اور کھانے میں بھی بہت اچھے تھے میں نے خود بھی ٹرائے کیا ہزبین نے بھی ٹرائے کیا اور ان کو بڑے جوسی سے لگے اور وہوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے اس میں ڈالا جو اتنا یہ جوسی لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیسے بنے یہاں پر میں نے یہ جو بالز ہیں وہ فرائے کر لیے تھے اس کے بعد میں فرائے جو ہیں وہ فرائے کر رہی تھی تو اتنی دیر میں میں نے کہا کہ بالز بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے بچوں کے لئے پھر پورا میں دونوں چیزیں لے کے جاؤں گی اور یہاں پر عزا کو بہت لگی ہوئی تھی بھوک تو میں نے عزا سے بولا کہ آپ جائیں بابا سے بولیں آپ کو کھلائیں تو یہ لے گئی بابا کی طرف اور اس کے بابا اس کو کھلا دیں گے اتنی دیر میں جب تک یہ چیزیں فرائے وغیرہ ہو رہی ہیں میری صرف ایک پینٹس رہ گی تھی آلٹریشن والی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ہزبین کی پینٹس بھی میں گھر میں خود ہی آلٹر کر لیتی ہوں بس لیند ہی کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر جن لوگوں کو پینٹ کی آلٹریشن سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان کو سوڑی گائیڈنس چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پینٹ آپ نے کاٹ لی اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ فول کر کے دوسری دفعہ جو فول کرنا ہے اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے اچھا جو ڈریس پینٹ ہوتی ہے اس کی جو فولڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو اس میں ترپائی کرتے ہیں ہاتھ سے سلائی کرتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو ہاتھ سے ہی اس کو ترپائی کے طور پر اس کو سلائی کرنا پڑتا ہے پھر اچھی لگتی ہے لیکن جو کارٹن کی پینٹس ہیں اور جو جینز وغیرہ ہیں اس کو آپ اس طرح سے کاٹ کر سلائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی تین پینٹس تھی تو دو مہنے کر لی تھی صرف ایک سائیڈ رہ گی تھی تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو بھی سٹیچ کرلوں تاکہ میرا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے سلائی مشین کا اور اب صرف اور صرف ایزہ کا ایک شلوار رہ گیا اور یہ پینٹس پڑی ہوئی تھی اور زینب کا فروک رہ گیا فروک کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سٹیچنگ اور کٹنگ شام میں اپلوڈ کر دوں گی ولوگ میں ٹھیک ہے تو یہ جی ہزبنٹ کی پینٹس ہے میں اس کو سلائی کرنے لگی ہوں تو اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جو سلائی آپ نے کٹنگ کر لی میرمنٹ کر کے اس سے جتنی آپ کی سائز کی پینٹ ہے اسے ایک انچ زیادہ آپ نے رکھنا ہے اور پھر اس کو سلائی کر لینا ہے یہ ہے جی ایزا کی شلوار جو میں نے اب سینی ہے تو یہ صبح سی ہوں گی کیونکہ اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں بچوں کو کھانا شانا کھلا کے اور پھر ہم لوگ نے بس سونا ہے اور یہ اس کے بعد اب کھانا جو ہے بچوں کا بن گیا تھا تو ان کو میں نے یہ کھانا دے دیا ایک ایک بول ہم نے بھی کھا لیا تھوڑی چھوڑی فرائز بھی کھا لی تو میرا بھی رات کا کھانا یہی ہو گیا تھا رات میں میں نے کچھ اور نہیں کھایا تھا تو بس ایکچلی اپنے لیے کچھ ایفرٹ کرنے کا دل نہیں کھا رہا تھا پھر میں نے بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت اسی طرح کھا لیا تھا اور ان کو پھر سونے کے لیے لٹا دیا کیونکہ صبح سکول ہوتا تو مجھے بہت تینشن ہوتی ہے کہ یہ نو ساڑھے نو بے تک سو جائیں تو بس یہاں پر ان کی سونے کی تیاری ہو رہی تھی کوئل میں نے ان کے روم میں جلا دی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئل سے ایفیکٹیو کچھ بھی نہیں ہے تو کوئل میں جلاتی ہوں اور وینڈوز خیر کھول دیتی ہوں روم کا دروازہ بھی کھول دیتی ہوں تھوڑا سا فین بھی آن کر دیتی ہوں تاکہ کمرے میں سوفوکیشن نہ ہو اور کوئل کی سمیل بری نہ لگے تو خیر یہاں پر لائٹ میں بند کر دیتی ہوں یہ جو ایریا ہے کبرڈ والا وہاں کی لائٹ میں صرف چلا آتی ہوں تاکہ بچوں کو تھوڑا روشنی مل سکے اور لیونگ ایریا کی بھی ہماری لائٹ اون ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے جو اپنے روم والی ہے اس کا دور بھی اوپن رہتا ہے اور یہ والی لائٹ بھی اون رہتی ہے اس طرح ہم لوگ سوتے ہیں اور یہ کہ بچے پھر ڈرتے بھی نہیں ہیں اکیلے اس لئے سو جاتے ہیں کسی نے کبھی پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کے بچے کس طرح سو جاتے ہیں اکیلے یا کس طرح habit develop کریں تو بس آہستہ آہستہ سمجھانا ہی پڑتا ہے ان کو stories مانی پڑتی ہے لالج دینے پڑتے ہیں اور لائٹ شائٹ آن کر کے اپنے روم کا بھی ڈور اوپن کر لیں بچوں کے روم کا ڈور اوپن کر لیں پھر تاکہ وہ ڈھریں نہیں یہاں پر میں پی رہی تھی ملک دل تو گھر رہا تھا چائے پینے کو لیکن چائے بنانے کی آج ہمت بلکل نہیں تھی اور یہاں پر ساتھ میں نے ایک پین کلر بھی لے لیا تھا پونٹ سٹون کیونکہ آج میری بیک میں تھوڑا پین تھا اس کے بعد میں نے یہ فی فول کے جو کیپس سول ہوتے ہیں یہ آئرن اس میں ہوتا ہے اور وائٹمنز بھی ہوتے ہیں بیسیکلی تو آئرن کے لیے یہ کھاتے ہیں تو یہ میں کبھی کبھی اون این اوف لے لیتی ہوں ویسے میں بڑی لاپروائی کرتی ہوں لیکن یہ کہ پھر بھی کیلشیم کی تو ڈیلی بیسس پہ لے لیتی ہوں لیکن یہ جو ہے نا آئرن کی یہ مجھ سے مس ہو جاتی ہے خیر لیکن آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اون این اوف اسے ہی لیکن آپ لوگ بھی لے لیا کریں خیر یہ تھا جی نیکس مورننگ کا ولوگ اب جی صبح کا ٹائم تھا رات میں میں نے بچوں سے پوچھا تھا کہ صبح لنچ بوکس میں کیا لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ریپس کیونکہ میرے بچوں کو ریپس بہت پسند ہیں تو انہوں نے یہی بولا کہ ہمیں ریپس ہی کھانے ہیں تو میں بس انہوں نے لنچ کی تیاری کر دی تھی ساتھ میں میں نے ایگز جو ہیں وہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھے کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے ڈیلی ایک ایگ لازمی کھا لیں پھر مجھے سارا دن سیٹیسفیکشن ہوتی ہے کہ چلیں اچھی بات ہے کہ ایگ تو ایٹ لیسٹ لے لیا تو ایگز ہیں میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا آج بریڈ نہیں تھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایگ اور بریڈ اچھا رہتا ہے بچوں کا پیٹ بھرا رہتا ہے سکول میں تو وہ زیادہ بیٹر ہے لیکن آج بریڈ گھر پہ نہیں تھی تو میں نے پھر سوچا کہ ایک ایک ایگ ان کو بوائل کر دیتی اس وقت میں سیریلز دے دوں گی خوش ہو کے کھا بھی لیں گی اور ایگ کا بھی انٹیک ہو جائے گا تو چلو میرا مقصد بھی حال ہو جائے گا تو یہاں پر ریپس بنانے کے ساتھ ساتھ ایگ بوائل ہو رہے ہیں اور میں نے ان کے سوچا تھا کہ میں وہ بھی بنا دوں گی سوری سیریلز بھی دے دوں گی تو یا ایک پروپر میل ان کا دو ٹائم کا ہو جائے گا تو اسی طرح میں منیج کرتی ہوں جب یہ گھر آئیں گی تو میں کچھ نہ کچھ بنا کے ان کے لئے رکھوں گی آج میرا یہی کوشش ہے کہ میں ان کے لئے آلو چکن کا سالن بناوں کیونکہ دونوں شوق سے کھا لیتی ہیں اور روٹی کے ساتھ اچھے سے پیٹ بھر کے یہ کھائیں اور پھر سویں اور شام میں پھر اٹھیں گی آج کل میں کوشش کر رہی ہوں کہ زینب آتمہ کو دوپہر میں سونے کی آدھا ڈالوں کیونکہ شام میں جب ان کا پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اور زینب کی کلاس ہوتی ہے قرآن پاک کی آن لائن تو وہ نا جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے ساتھ بجے تو یہ بالکل اگزاست ہوئی ہوتی ہے اور اس کو بس ہوتا ہے کہ میں نے اب سونا ہے تو اس وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ اب نہ میں اس کو جیسے ہی اسکول سے آئے اس کو سلاؤں اور میں نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ آپ ہونوک کریں گی قرآن پاک پڑھیں گی پھر اس کنڈیشن پر آپ کو وان آر کے لئے موبائل ملے گا تو بس اس لالچ میں یہ کہ کل تو وہ سو گئی تھی تو اب سے آن ورڈ میں انشاءاللہ یہی جو روٹین ہے وہ فالو کروں گی خیر یہاں پر جی ناشتہ تیار ہو گیا تھا سیڈیلز بھی میں نے ان کو دے دیا تھے ایک 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 دونوں کھا لیں گی تو یا ان کا ناشتہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور یہاں پر ماشاءاللہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا ناشتہ جو یہ کر رہی ہیں آج انہوں نے بہت ریکویسٹ کی مجھ سے کہ ہم نے سکرٹس پہن لیے سکرٹس پہن لیے زینب کی تو ایک لونگ سکرٹ ہے باقی ساری شورٹس تھی تو جیسے میں نے بتایا کہ اب میں نے ان کے شورٹ کپڑے وغیرہ بند کر دی ہیں لیکن فاطمہ کو زینب نے تو پہن لی لونگ سکرٹس لیکن اب فاطمہ کو بھی پہنی تھی پھر میں نے سوچا کہ فاطمہ کی ایک ہے اتنی زیادہ شورٹ نہیں ہے تھوڑی سی گھٹنوں تک آتی ہے تو چلیں آج اس کو یہ پہنا دیتی ہوں تو یہ کہ دونوں خوش ہو جائیں گی تو بس آج میں نے ان کو یہ پہنا دی لیکن اب میں یہ سوچ ہوں کہ ان کو سکرٹس کا بہت زیادہ شوک ہے زینب فاطمہ اکثر کہتی ہے ہم نے سکرٹس پہنی ہے تو اب شاید میں یہ کوشش کروں کہ کپڑا لا کے خود لونگ سکرٹس سی لوں گی یا ٹیلر سے سلوا دوں گی خیر یہ ہے جی ان کا لانچ بوکس لانچ بوکس میں میں نے ایک کپ کے ایک رکھ لیا تھا ایک بسکٹ رکھ دیا تھا یہ کیچپ کیونکہ فاطمہ کوئی بھی چیز کیچپ کے بغیر نہیں کھاتی اور ان کے ریپس رکھ دیا تھا ایک ایک ٹیشو رکھ دیا تھا کیونکہ ریپس سے ہاتھ افکورس گندے ہوں گے ہوں گے اور زینب جو ہے وہ کیچپ نہیں کھاتی باقی چیزیں اس کی سیم ہیں تو ان کا لانچ بوکس بھی ریڈی ہو گیا تھا پانی بھی میں نے فل کر دیا تھا پانی ابھی میں اتنا تھنڈا ان کو نہیں دی رہی کیونکہ بچے ہیں اور بچے جو ان کو ایسیچ اتنا تھنڈا پانی کی کریونگ نہیں ہوتے تو بس پانی پینا چاہیے اور آج کل جب موسم عجیب ہوا ہوئے آج کل پھر تھنڈ ہو گئے دوبارہ تو کل میں نے ہا کے جیسے ہی روم میں آئی تو بچوں نے فین آن کی آوا تھا اور مجھے قائرہ تھنڈ لگنے لگی اور میں نے فین بند کروایا تو یہ ہے جی باہر کا view آج صبح صبح اٹھیں ہوں تو بارش والا موسم بنا ہوا تھا اور یہ کلپ لینے کے بعد جیسے ہی اندر گئی ہوں بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کو وہ ناشتہ کر رہے تھے تو ساری تیز بارش ہونے شروع ہو گی ویسے یہاں پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی اندر گئی ہوں تو تیز بارش کی آواز آنا شروع ہو گی تھی لیکن یہ کہ سکول جانے سے پہلے پہلے بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی رک گئی تھی لیکن پھر بھی امبریلا جو ہے وہ میں نے دے دی تھی بچوں کو تاکہ گی لینا ہو اور ویسے ان کے سکول کے گارڈز کے پاس بھی ہوتی ہے امبریلا اور یہ ہے جی زینب فاطمہ کی ڈریسنگ آج کی اور انہوں نے بڑا کہہ کہہ کیا آج سکرٹ کا پروگرام بنایا اور زینب نے امبریلا پکڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کو بہت ہوتا ہے امبریلا کا اور ذرا سا بھی موسم خراب ہو تو اس کو یہ ہوتا ہے ماما میں امبریلا لے جاؤ تو خیر میں نے پھر اس کو دے دی لیکن یہ کہ امبریلا بڑی ڈینجرس ہوتی ہے اس کے بابا بہت منع کرتے ہیں لیکن سمٹائمز یہ اس طرح انسسٹ کرتی ہے کہ پھر دل نہیں کرتا انکار کرنے کے اور جیسے ہی میں ان کی پکچر وغیرہ لیتی ہوں عزا کو سمجھ آجاتی ہے عزا بھی آجاتی ہے خود کو ریپریزنٹ کرنے تو یہاں پر وہی کر رہی تھی کہ ماما ان کی دونوں کی ویڈیو بنا رہی ہے یا پکچر بنا رہی ہے تو میں بھی ان کے درمیان میں جا کے کھڑی ہو جاؤں تو ماشاءاللہ یہ بھی میڈم صبح صبح ہی اٹھ جاتی ہے اور بہنیں جیسے ہی تیار ہونے کے لیے تھوڑا وہ شور ہلکا پلکا ہو رہا تھا تو یہ بھی اٹھ جاتی ہے اور پھر یہ سارا دن سمٹائمز نہیں سوتی سمٹائمز سو بھی جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کو کھیل بہت پیار ہے تو بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے بریکفس کیا ہزمن کو ساتھی میں نے کیونکہ بوئر لیک کیے تھے وہ بوئر لیک کھاتے ہیں بچوں کے لیے کیے تھے تو ان کے لیے بھی کر لیے تھے ان کو بوئر لیک دیئے اور پھر میں نے اپنے لیے جلدی سے بریکفس بنایا وہ کیا اور اب میں آگئی تھی کچن میں کچن میں پہلے جو رات کے برطن تھے وہ میں نے سمٹنے ہوتے ہیں اس کے بعد جی میں نے جو بھی ناشتے وغیرہ والے برطن تھے میں نے سوچا کہ زیادہ جمع نہ کروں ساتھی دھوتی جاؤں پھر بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اگر میں کسی اور دوسرے کام میں لگ جاؤں جیسے کل سٹیچنگ میں لگی تھی تو برطن کافی جمع ہو گئے تھے خیر برطن دھوئے اس کے بعد یہ سنک اور ٹیب ایک دفعہ دن میں کلین کر لیتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ بڑی اچھے نیٹ لک آ جاتی ہے سارے کچن کو کلین کر لیا اور اسی ٹائم پر میں سوچ لیتی ہوں کہ آج مجھے کیا بنانا ہے تو میں اگر چکن یا مٹن شرڈن بنانا ہو تو پھر فریزر سے نکال کے تو دی فروز ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر بھی میں وہی کرنے لگی تھی آج میں نے آلو اور چکن سوچائے بناؤں کیونکہ بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں ہزبینڈ اور میں بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو پھر اس وجہ سے میں نے چکن کو بھی دی فروز ہونے کے لیے رکھ دیا اچھا جی تو اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آج اپنی واشنگ مشین کا ریو ریو پلاس میرا یوسیج کیسا ہے ایکسپیرینس کیسا ہے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے پوائنٹ کہ یہ آٹومیٹک مشین لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو ڈیفینیٹ لینی چاہیے کیونکہ جب سے میں نے آٹومیٹک واشنگ مشین لی ہے میری لائف بہت آسان ہو گئی ہے اتنا ایزی ہو جاتا ہے کپڑے دھونا پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں واش روم میں یا تیاریس میں جس جگہ بھی کپڑے دھوتی تھی تو افکورس جب آپ نے کپڑے جب تک تو دھولتے رہنے ہیں تب تک آپ پورے گھر میں نظر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ نے کپڑے رنس کرنے ہیں تب آپ کو بیٹھ کے کرنے پڑتے ہیں تو پھر بچے پیچھے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کی نظر نہیں پڑھ سکتی تو اس دنانہ زینہ فاطمہ بڑے ہی غلط کام کرتی تھی کبھی میس کر رہی ہیں کبھی ٹرویز بھی کھیر رہی ہیں کبھی کوسمیٹکس کے ساتھ وہ کر رہی ہیں ایکسپیریمنٹس تو بڑے ہی ایکسپیریمنٹس کرتی تھی تو میرا کام بھڑ جاتا تھا تو اب جب سے میں نے واشنگ مشین لی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑے خود پر خود دھولتے رہتے ہیں اسی ٹائم کو پروڈکٹیو میں بنا لیتی ہوں کسی اور چیز میں جیسے میں سٹیچنگ کر لیتی ہوں بچوں کو پڑھا لیتی ہوں بچوں کے ساتھ کوئی کھیل لیا یا بچوں کی طرف کوئی ان کا دھیان رکھ لیا تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کپڑے دھونے سے آپ کا کام جو واشنگ مشین کا ہے نا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ کا ٹائم کی بچت ہوتی ہے آپ وہی ٹائم کسی اچھے کام میں لگا سکتے ہیں آپ تھکاوت کا شکار نہیں ہوتے اور جو کپڑے ہمارے گھیلے ہو رہے ہیں ہم گھیلے کپڑوں کے ساتھ پورے گھر میں پھر رہے ہیں پاؤں بھی گندے ہو رہے ہیں پورے گھر میں پانی پانی جمع ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے ایک جگہ پڑی رہتی کپڑے خود ہی دھولتے رہتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کافی حتا کھل ہو جاتے ہیں واشنگ مشین آٹومیٹک واشنگ مشین سے اور اس کے علاوہ اب واشنگ مشین کون سی لینے چاہیے کون سی نہیں لینے چاہیے اس پر بھی میں آپ کو گائیٹ کروں گی اوکے جی تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا گائیٹ کروں جو اس کا جینورن ری ویو ہے ایس اچ تو وہ یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی جو کہ ہے یہ میں نے کہاں سے بھی کتنے کیلئی کتنے کیلئی کتنے کیلئی کی ہے اور آپ وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی تو آپ وہاں سے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے دیکھ لیجے گا اس کو اچھا اب اس کا میں یوزج کا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسی رہی کیسا کام کرتی ہے and this and that ٹھیک ہے تو اس کو میرے پاس تقریباً دو سے دھائی سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور کافی اچھی چلتی ہے اور یہ کہ کوسٹ افیکٹیو ہے اس کی کوئی تنی خاص پرائس نہیں ہے اور 8.5 کجی کی ہے جو کہ میری فیاملی کے لئے بلکل ٹھیک ہے اس میں بلانکٹ نہیں واش ہوتا لیکن جو فریز کے بلانکٹس ہوتے ہیں کارٹنز میں واش کر لیتی ہوں اور اس کے علاوہ تین چار اس میں بیڈ شیٹس جو عام ہماری کارٹن کی ہوتی ہیں وہ واش ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ بڑے اچھے سے واش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا واش کرتی ہے کپڑے نکھڑتے ہیں ساف ہوتے ہیں میل شائل اترتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی مشین میں بہت زیادہ کپڑے فیل کر لیں گے تو وہ کبھی نہیں نکھ ریں گے کوشش یہ کریں ہمیشہ مشین میں کپڑے تھوڑے ڈالیں پانی تھوڑا زیادہ ڈالیں لیک اچھے سے سوک ہو جائیں کپڑے اس کے اندر اور جو ڈیٹرجنٹ ہے وہ بھی زیادہ ڈالیں پھر آپ کے کپڑے ساف ہوتے ہیں اگر آپ ڈیٹرجنٹ میں تھوڑی کنجوسی کریں گے اور پانی کم ڈالیں گے تو کپڑے نکھڑتے نہیں کبھی نہیں ساف ہوتے کپڑوں کو پانی میں اتنا ڈیپ ہو چاہیے کہ وہ اچھے سے گھوم سکیں اس میں میل وغیرہ اچھے سے اتر جائے اور کپڑے اچھے سے بھیگے رہنے چاہیے پانی میں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے کپڑے اچھے ساف ہوتے ڈیٹرژنٹ کی جہاں میں بات کاؤں گی میں ڈیٹرژنٹ ٹھیک کوانٹٹی میں یوز کرتی ہوں کنجوسی نہیں کرتی لیکن اس کا ایک آسان حل کہلیں یا اگر آپ پیسے بچانے تو اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں میں مہنگا ڈیٹرژنٹ نہیں یوز کرتی ایریل ایکسپریس یہ کافی مہنگے ہیں برائٹ بھی مہنگا ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتی ہوں سستہ ڈیٹرژنٹ یوز کروں ہزمن کے کپڑے جو ہیں وہ میں سمٹائمز دھو لیتی ہوں اچھے ڈیٹرژنٹ میں جیسے کبھی ایریل لے آتی ایک اور 2 kg والا اور کبھی میں لے آتی ہوں ایکسپریس لے آتی ہوں برائٹ لے آتی ہوں تو اس طرح ڈیفرن ڈیفرن چینج کر کر کے جو مجھے لے گے کسی پرموشن کے ساتھ ہے یہاں پھر جو اکنومکل لگے میں وہ لے لیتی ہوں اپنے جو آم کپڑے ہوتے ہیں بیڈنگ ہوتی ہیں وہ میں سن لائٹ میں دھوتی ہوں پہلے میں بونس یوز کرتی تھی لیکن اب جو ہے میں کافی عرصے سے سن لائٹ یوز کرنا شروع کیا کیونکہ اس کی فراغرنس بہت اچھی ہے اور صفائی بھی بہت اچھی کرتا تو میں سن لائٹ یوز کرتی ہوں اس کا 5 kg پاکٹ میں لے آتی ٹھیک ہے تو وہ میں یوز کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سستہ والا لے لیں لیکن بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہ کھلا لے لیں یا سابون یوز کریں یا اس طرح اس سے کپڑے نہیں ساف ہوتے تو اس وجہ سے میں سن لائٹ یوز کر لیتی ہوں پورا میں بھر دوں اور اس میں تھوڑا پانی ہو اور کپڑے اچھے سے گھوم ہی نہ پائیں دھول ہی نہ پائیں ان کو گھومنے کا ایریہ ہی نہ ملے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے کپڑے جو ہیں اچھے ساف نہیں ہوں گے تو یہ ہے جی پوائنٹ کہ کپڑے اس میں نکھرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے میں ہمیشہ اس میں کم کپڑے ڈالتی ہوں پانی تھوڑا اچھا ڈالتی ہوں کہ کپڑے اچھے سے سوک ہو جائیں اور صرف جو میرے ڈیڈرڈ پر یوز کرتے اس کی کوائنٹی بھی اچھی ہوتی ہے 15 منٹ کا میں اس کو ہمیشہ ٹائم دیتی ہوں نورمل واش پہ اس کا ٹائم ہوتا ہے تقریبا 12 منٹ یا 10 to 12 منٹ لیکن میں ہمیشہ 15 منٹ دیتی ہوں جو کپڑے مجھے بچوں کے لگیں کہ یہ گندے ہیں زیادہ یا پھر میل شیل ہو سکتی ہے بچے سمٹ ٹائمز فلور پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑوں کو میں سمٹ ٹوئنٹی منٹ دے دیتی ہوں 19 18 20 منٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے جی کپڑے صاف کرنے کا طریقہ مشین کو operate کیسے کرتے ہیں چلاتے کیسے ہے اس کا جو میں ایک پر ویڈیو بنائی تھی بہت سٹارٹنگ میں تو اس میں مشین کا ریویو بھی ہے مشین کی پرائس کہاں سے لی اور کیا کپیسٹی ہے سب کچھ میرے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں انشاءال اللہ ویڈیو کا لنک دال دوں اب بات کرتے ہیں کہ یہ مشین اچھی ہے کی نہیں ہے front load والی اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں front load والی جو ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے وہ expensive بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پرائس اس کی بہت زیادہ ہے اور اس میں ایک جو بینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو ٹب ہے یہ ایسے ہلتا نہیں ہے وہ اس کے اندر fix ہوتا ہے تو اس کا جو ٹب دینا یہ بہت زیادہ ہلتا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ جب ہم کپڑے وغیرہ دھوڑے ہوتے ہیں تو یہ پھر بہت شور بھی کار رہا ہوتا ہے پانی جب اس نے رنس کرنا ہے پانی اس کا نکالنا ہے تو ایک دفعہ مشین گھومتی ہے تو پھر یہ شور کرتی ہے ایک اور ہمارے جاننے والے ان کے پاس بھی مشین تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری مشین بھی ایسے کرتی ہے تو ان کی تو دولنس کی تھی یہ hired کی ہے تو بس اس میں یہ خرابی ہے اور میرے ہزبین نے جب ہم یہ لے رہے تھے تب چیک کیا تھا جو فرنٹ لوڈ والی ہوتی ہے نا وہ جو سیلر تھا اس نے بھی کہ اس کا جو تب ہے نا یہ بہت اچھے سے اس کے اندر فکس ہے یہ موو جب کرتا ہے تو شور نہیں کرتا اور یہ کافی بہتر رہے گا لیکن اس کی پرائس بہت زیادہ تھی اس کی پرائس بہت ریزنیبل تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ لیا کہ چلے ہم یہ لے کے دیکھتے اور انشاء اللہ یہ اچھی رہ جائے گی تو بس یہ دو ڈائی سالوں سے میرے پاس ہے بہت اچھی چل رہی ابھی تک اس میں کوئی خراب نہیں ہے اور جہاں تک پانی کی بات ہے تو پانی جو ہے نا یہ جو آٹومیٹک مشین ہوتی ہے یہ اس جگہ اچھی رہتی ہے جہاں پر پانی ساف ہوتا ہے لائک اس میں اگر آپ کا پانی نمکین ہے تو اس کے اندر سے یہ ٹپ شاپ اس کا خراب ہو سکتا پانی کا مسئلہ ہو تو میرے ساتھ الحمدلللہ ابھی تو ویسے بھی دو دھائی سال ہو ہیں ابھی ٹھیک چل رہی ہے اس کے علاوہ جو پانی آتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر پانی آنا ہے کپری دھونے کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے کائی گرین کلر کی ہو جاتی ہے تو جب میں واش کرتی ہوں کپری تو اس کے اندر آ جاتی ہے اور لیکن اس کے پیچھے ایک سٹرینر سا لگا ہو ہے جو کائی کو اندر نہیں آنے دیتا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بلوکج ہو جاتا تو پھر وہاں سے ساف کرنا پڑتا پیچھے سے پائپ اتار کے میرے ہزمین اکثر اس کو کلین کرتے ہیں اور پھر پانی آتا ہے تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے گھر میں آپ سرکاری پانی آتا جو نہری پانی ہوتا تو یہ بہت اچھا کام دے گا اور باقی یہ کہ جو پائپ ہے آپ کا جہاں پہ پڑا ہوا ہے جو اس کو پانی پروائیڈ کرتا تو وہ بھی کوشش کریں دھوپ نہ ہو جس سے وہ خراب نہ ہو یہاں پھر واش کرنے کے بعد اس کو اتار کے پانی کو سارا خالی کر لیں تو اتنی محنت آپ کرنے پڑے گی یہ ایک بات ہو گئی دوسری یہ بات ہے جب ہم اس کا time set کرتے ہیں یہاں سے ہم نے time level ہر چیز set کر لینا ہے تو یہاں پر ایک time show ہوتا ہے 45 minutes 30 minutes جو بھی آپ نے setting اس کی set کی ہے اس حساب سے لیکن میں آپ کو بتا دوں جتنی دیر پانی اس کے اندر ڈلتا رہتا ہے جو بھی آپ نے پانی کا level کیا ہے 5 point کیا ہے 6 7 8 کیا پانی جتنا گرتا رہے گا جب تک وہ count نہیں ہو گا time ٹھیک ہے تو یہاں پر timing show ہو رہی ہوتی ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہے اس ہی timing پہ wash ٹھیک ہے اس سے ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہی time لیتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گرتا ہے تو اس machine میں پانی کا level جو ہے جو جگہ شاید بنی ہوئی ہے وہ کم ہے تو تھوڑا ہی پانی جیسے ہم اکثر بٹن ہوتے ہیں تو کتنا تیز پانی آرہا ہوتا ہے ٹیب میں سے اتنا تیز نہیں آتا اس میں سے تھوڑا سلو آتا ہے کسی اور برینڈ کی machine میں وہ space زیادہ ہوگی پانی زیادہ تیزی سے گرے گا تو مجھے اس کا کوئی experience نہیں ہے لیکن میں اپنی اگر machine کی بات کروں تو اس میں پانی جو ہے نا وہ اتنا تیزی سے اتنا flow نہیں ہے پانی کا کہ وہ گرے تو اس وجہ سے وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لیتا like 40 منٹس کی اگر میں ٹائمنگ ساری سیٹ کی ہے تو تقریبا ایک سے سوہ گھنٹا لگ جاتا ہے پانی کیونکہ ایک دفعہ دھونے کے لیے پانی فیل ہوتا ہے پھر دو دفعہ میں spin کرنے کے لیے پانی فیل کرتی ہو ٹھیک ہے تو وہ جو ٹائم ہے نا وہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ٹھیک ہے تو اس جس کا اپنے خیال رکھ رکھ اوکے تو آپ واشنگ مشین کون سی لینی چاہیے دیکھیں اگر تو آپ کو کوس کا ایشو ہے تو اف کورس آپ تو اپلوڈ والی لیں وہ سسنی ملتی ہے یہ میں نے لی تھی 42 000 میں اور میری سسٹر نے میٹرو سے لی تھی میں نے ہائپر سٹر سے لی تھی اور تھوڑے پتہ وہ آپ میٹرو پہ جا کر یا آن لائن کسی دراز پہ بھی چیک کر سکتے تو اگر پرائیس کا ایشو ہے تو آپ یہ ٹوپ روڈ والی لے لیں یہ بہت اچھا ٹائم نکال جائے گی اگر آپ کے پانداز سال بھی نکل گئے نا تو چالیس میں تالیس اس چیزوں سے آپ بچ جاتے اور چیز بھی آپ کے پاس رہے گی اور اگر یہ پانچ دس سال آپ کی چل جاتی ہے تو پیسے بلکل پورے ہو جائیں گے اور جو فرنٹ لوڈ والی مہنگی ہوتی ہے لیکن وہ بہت دیوریبل ہوتی ہے دس سال بھی نکال جائے بہت ہے لیکن میں ڈال دوں گی آپ بھی دیکھ بھی جائے گا تو دس is it thank you so much for watching this video take care allah hafiz